اور برشوں ورشوں تک آپ کو معلوم ہے یوروپ اور امریکہ میں جھگڑا ہوتا رہا پچیس دسمبر سے نیا سال شروع ہو اور کافی دنوں تک وہ چلتا رہا پھر جھگڑے کے بعد بدل کے ایک جنوری سے نیا سال شروع ہونا بتایا گیا اب ایک جنوری سے ان کے ہاں نیا سال شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن پوچھو کچھ کارن نہیں معلوم ہے کہ ایک جنوری کوئی نیا سال کیوں ہوتا ہے پندرہ جنوری کو کیوں نہیں ہو سکتا بیس کو کیوں نہیں ہو سکتا یا مارچ میں کیوں نہیں ہو سکتا اپریل میں کیوں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا جھگڑا تھا پچیس دسمبر اور ایک جنوری کے بیچ میں وہ جھگڑا سلج گیا ایک جنوری کر لیا دے گیا پچیس دسمبر کو تو پھر بھی ارث ان کے ہاں سمجھ میں آتا ہے عیسیٰ مسیح سے جڑا ہوا ہے لیکن ایک جنوری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کس سے جڑا ہوا ہے اور بھارت میں اگر ہم نئے ورش کی بات کریں تو بھارت کے الگ الگ چھیتروں میں نئے ورش منانے کی الگ الگ پرمپرہ ہے جیسے آسام میں نیا ورش بیہو سے شروع ہوتا ہے تو بیہو کا کوئی گہرا عرث ہے ہمارے سماج جیون میں ہمارے راشتر جیون میں بیہو کے پیچھے پوری سنسکرتی ہے اور پوری کی پوری سببتہ کا درشن ہے اس کے لئے بھی ہو ہے اور اس کے ساتھ نئے ورش کی شروعات ہے اسی طرح دکشن میں ہم چلے جائیں تو مانتے ہیں کہ یہ دن خاص ہے اتر میں دکشن میں پورب میں پششم میں اب یہ پششم بھارت میں گجرات کے لوگوں کے لئے بہت مہتو کا دن ہے دیپاولی والا تو دیپاولی کے اگلے دن سے وہ نئے ورش کی شروعات مانتے ہیں کیونکہ بیعپار کے حساب سے وہ ان کا سارا حساب ہے تو ہر جگہ بھارت میں نیا ورش ہے وہ چاہے تمیلناڈو کا ہو چاہے آسام کا ہو گجرات کا ہو یا ہمارے ادھر لوہڑی ہوتی ہے پنجاب میں لوہڑی سے نئے ورش کی شروعات مانی جاتی ہے تو سب جگہ کچھ نہ کچھ وشیش آدھار ہے اور اس کے پیچھے پورا درشن ہے یوروپ اور امریکہ میں تو نہ کوئی آدھار ہے نہ کوئی درشن ہے پھر بھی ہم نے نکل کر کے ایک جنوری کو نیا ورش منانا شروع کر دیا اور اس دیش میں ایسا بےہودگی بالا حساب کتاب بن گیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو اور ایک جنوری کی صبح دیش کے ممبئی، دلی، مدراس، بینگلو، رادی آدھی بڑے شہروں میں ہوتل بک کیے جاتے ہیں رات بر پارٹیاں چلتی ہیں کان فڑو سنگیت بجائے جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سب بیوچار کیا جاتا ہے وہ نئے ورش منانے کا ہم نے پورا نکل کر کے پشم سے یا یوروپ امیقار سے اپنے جیون میں بسا لیا ہمارے یہاں کے جو چھیتر کے حساب سے اور ہمارے دیش کے جاتی سموں کے حساب سے نئے ورش کے جو گڑن تھے یا جو ان کی گڑنائیں تھی وہ سب ہم بھولتے چلے گئے اور سب کچھ ہم ڈوبتے چلے گئے بیدیش سے آئے ہوئے اس درشن میں اسی میں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھولا دیا کہ اس دیش کی کالگڑنا پنچانگ کے حساب سے جو چلتی ہے وہ پرکرتی کے حساب سے ہے اور سمپون بیگیانک ہے